میں والمائے کرام کی اجازت سے چلوں گا بھوج ہو تو جانے کی جانب اور آج دو پارٹسمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں جن کا تعلق میرے خیال سے دارالعلوم سے ہے اسلام علیکم آہ کیسے مزاج کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے عبدالحصیب جامعہ دارالعلوم کراچی ماشاء اللہ علیکم السلام عصد بن وسیب جامعہ دارالعلوم کراچی سبحان اللہ بہت اچھی جی ویلکم کہوں گا میں آپ کو خوش آمدید آپ کے پاس آج مجھے لگتا ہے کوئی مشکل ہے ہی نہیں بس شخصیت ہمارے پاس ہے سوالات آپ کے پاس ہیں وقت ہم دونوں کے پاس تھوڑا سا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وہ شخصیت مرد ہیں جی علامہ صاحب کیا وہ شخصیت مرد ہیں جی کیا وہ صحابی ہیں مفتی ابو بکر مہدین صحابی ہیں جی بالکل صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جی ڈاک صاحب عشرہ مبشرہ سے آپ کے تعلق جی عشرہ مبشرہ میں بھی جی واضح طور سے عشرہ مبشرہ میں بھی موجود ہیں کیا وہ خلفہ راشدین میں سے ہیں کاری صاحب خلفہ راشدین میں سے تو نہیں نہیں خلفہ راشدین میں سے نہیں اور ڈاک صاحب بھی یہ بات کئی مرتبہ کیا چکہ ہم بھی دھوراتے رہتے ہیں اس سے شاید فائدہ پہنچے کہ خلفہ راشدین کی کل تعداد پانچ ہے حضرت امام حسن تک آ کر یہ تعداد پوری ہوتی ہے ورنہ یہ نامکمل ہے یہ اہد میں شریک تھے ماشاءاللہ مفتی ابو بکر موہدین صاحب بلکل شریک تھے انہوں نے اہد میں اپنے دو دانس شہید کروائے تھے اللہ اکبر یہ میں آپ کو ہندو کے اہد میں بہت مثالی کارنامہ آپ کا ہے تو شہادت کا یہ پہلو آپ چھیڑیں تو اس میں بجا ہوگا لیکن اس طرح کی کوئی واضح نشاندہ ہی نہیں ہے معروف نہیں ہے اس حوالے سے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی جو رہ جانے والے چند لوگ ہیں ان میں آپ نمائیہ کھڑے ہوئے ہیں تیرا سوال یہ تھا کہ اہد میں انہوں نے دو دانس شہید کروائے تھے کاری صاحب آپ ہی رہے نمائیہ تھے میں نے خیل صحابہ میں صلی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تھے یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کا جواب ہے نا آپ نے دیکھا میں نے کوشش کی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں نہیں یہ اپنے سوال پہ مصطف ہے ہاں مصطف ہے آپ کی رہنمائی پہ نہیں جی بسم اللہ مشاورت ہو رہی ہے چار منٹ باقی ہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں سکرین کے اوپر بھی چار نام آ رہے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا امی و ابی نہیں کی میرے خلق ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تاویر کوئی نہیں ہے کیا وہ مشہور سپرسلہ ہے میں ذرا مشاہروں کے تھوڑی سی مزا ایک ایسا ایلمنٹ بھی آجائے کہ لوگ بھی سمجھیں جب آپ ایسا کہہ رہے تھے تو آپ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے زبیر بن عوام حضرت زبیر بن عوام ماشاء اللہ تو پھر آپ قریب قریب ہیں دے دیا آپ مشہور سپرسلہ رہے ہیں مشہور سپرسلہ رہے ہیں مفتی ابو بکر محیدین صاحب مجھے شہرت سپرسلہ رہی نہیں ہے لیکن عزوات میں بہت بڑا کردار مجاہد خالد پر حالید کو ہے سپرسلہ رہے ہیں الفاظ و معانے میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اضا اور ہے مجاہد کی اضا اور ہے عزوات میں بہت بڑا کردار کیا حضرت عمر کے دور میں بھی سالاری کی ہے مفتی صاحب آپ ذرا رہنمائی فرما دیں ایک قریب بھیجا تھا اس کے چار جو بنائے تھے ان میں سے ایک جی ہاں کیا وہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ابو عبیدہ بن جرہ میں سمجھا آپ پہنچ گئے میں لگا آپ نے ایک حالہ کھیج جائے ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا تو شاید آپ بدر کی بات کرتے تو میں اس وقت بات کرتا یہ کچھ سمجھ نہیں آیا دار علوم والوں کون پڑھاتا کون ہے آپ کو شیخ کون ہے ابھی نہیں بتانا استاذ کا نام استاذ کا نام بتاؤ یہ وقت نہیں ہے یہ آپ کی کمدوری ہے استاذ کی آپ کے پاس صرف دو سوالات کا موقع ہے پوچھ لیں ہند دے دیں ہند میں تب سے تاہلیتا ہے جب یہ نام نہ دیتا ہے نام دے دیا صاحب ہی گا یہ اب تو ہوتا نہ ہوا نا اب تو ہوتا ہے یہ اب تو ہوتا نہ ہوا نا اب تو ہوتا ہے لوگ ساب اگر ابھی بھی نہ پہنچیں تو سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی وہ ہیں اسلام کے لئے سب سے پہلے تیر سوال کھاں سے لے کر آتے ہیں نہیں یہ اسنا باریک سوال تیر چلانے والے نہیں تیر روکنے والے آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ہاں جی اپنے جسم کو ڈھال بنا کر تیر کھانے والے رسالتِ ماہ اب آدھائی نام میرا ہے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ حضرت تلحہ تلحہ تلخیر جن کو کہا گیا آپ ہی آج کی وہ شخصیت ہیں آپ فاتح قرار پائے